کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اس میں بابوں سے کیا مراد ہے بتا دیا میرے بھائی کئی بار اس میں ہر وہ بابا شامل ہے جس نے قرآن و سنت کے خلاف اپنی تعلیمات پھیلائی ہے یہاں پہ ہمارے پاس عورتوں کے لیے کوئی انتظامی مجود نہیں ہے اور دوسرا عورتوں تک دعوت و تبلیغ کی پہنچانے کی ذمہ داری ان کے اوپر جو مرد حاکم اللہ نے بنائے ان کے لیے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کے باپ اور بڑے بھائی اور شادی شدہ ہیں اور اگر کوئی یوٹیوب سے کرنا چاہتا ہے تو وہ مطلب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز سن سکتا ہے کوئی عورت مردوں کی ویڈیوز دیکھے نہ حرام تو میں نہیں کہتا مرد کے لیے عورت کو دیکھنا حرام ہے عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام نہیں ہے یعنی یہ اجمعی عقیدہ ہے اس کی میں دلائل ابھی اس وقت ٹائم نہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں سوائے اس کے کہ شہوت کا انصر ہو کیونکہ نمیل اسلام سے تو عورتیں بھی آ کے ملاقات کرتی تھی ظاہر ہے وہ آف الاسلام کے سامنے اس وقت ظاہر ہے لوگوں کو نگاہوں کا وہ بھی تھا اگر عورت مرد کو دیکھنا آرام ہوتا تو مرد بھی پھر نکاب کر کے عورتوں میں جاتا تو ایسا نہیں ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے اٹریکٹ فل بنایا ہے عورت کو اس لیے اسی کے پردے کا حکم بھی ہے تو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو وہ یوٹیوب کے اوپر اور باقی ان کے یعنی وہ گھر والے جو مرد ان پہ ہیں حاکم بنائے گئے ہیں وہ ان تک دعوت و تبلیغ کا کام کریں دوسرا ہمارا سچ پیپر ذریعہ ہے کیونکہ عورتیں جب بھی داخل ہوتی ہیں سر تو پھر آپ کو پتا ہے نا پھر میں جب کوئی بات کرتا ہوں پھر برا لگتا ہے وہ پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں اور بعد میں وہ کہنے ہیں اے نکیہ لیڈی ان کی تینے ہیں نا وہ نویالا مدرسہ چلانے ہاستے تو وہ پھر جسیب کیشن تو لوگ نکال لیتے ہیں نا پھر وہ گلے کر رہے ہیں ان نے کہاں دیکھو نا جی وہ پہلے پڑھان دے سنتے انویاء کر لے مفتی صاحب نے شرمندہ جب مو بڑھا آگے مفتی صاحب نے مفتی صاحب نے گساہی بھی نہیں کر سکتے تو یہ فتنہ ہے تو اسی لیے میں نے بتایا نا قرآن پاک میں پہلے نمبر پہ جو ایشو ایڈریس کیا گیا نا یہ اس کے بارے میں پہلا فتنہ ہے عورت اس کے بعد مال کا فتن ہے اور اس کے بعد تیسرا فتنہ اگر کوئی ہے وہ تکبر اور فہم کا ہے تو ان تینوں فتنوں سے اللہ کے فضل سے ہماری یہ دعوت اللہ کے فضل سے سرکٹلی محفوظ ہے پولیسیز کے تحت فہم تو ہینی آپ پہ یہاں کوئی کسی کو وہ ماملہ نہیں ہے نہ ہم کہیں پہ جاتے ہیں ورنہ تو میں بھی کوئی دس پندرہ مرید لگائے ہوتے ہیں ہمیں تو لوگ کہتے بھی ہیں لوگ تو مطلب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سانو باردہ ٹور لواؤ ہمیں تو لوگ منتے مارتے ہیں کہ جی اتنے ویزے بیجنے یہ کریں تو ہمارے تو مسئلہ نہیں پوری دنیا گھومتے رہیں گے لیکن وہ پھر دنیا گھومیں گے جنت کوئی نہیں لبنی ازین میں رکھنا جو بندہ دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا نا پھر وہ آخرت اپنی مرضی کی نہیں گزار سکتا ہم تو ہر چیز آخرت کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں اگر دین کا کوئی فائدہ ہوتا تو میں ضرور فارن ٹورز بھی کرتا لیکن کوئی فائدہ نہیں سر یورپ میں امریکہ میں بڑی بڑی LEDز لگا کے لوگ اپنے دوستوں کا بٹھا کے ہماری مجالس دکھاتے ہیں تو اب میں وہاں فیزیکلی مجھے جا کے کیا کرنے کی ضرورت ہے جو کنسنٹریشن اس کے اندر ہے وہ باز کا جب کلپس آتے ہیں اس میں تو حدیث بھی لکھی بھی آ جاتی ہے یہاں جب میں بولڈوں تو دیز بیان ہی کر رہا ہوں وہ تو مزہ ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک روانیت والا اثر ہے یہ تو حقیقت ہے جب آپ لائیو سنتے ہیں جتنے لوگ آتے ہوں کہتے ہیں جو ادھر کا مزہ ہے جس نے ویڈیو کا مزہ چکھا ہوئے ہیں وہ جب ادھر آتے ہیں وہ کہتا ہے یہ بہت اوپر ہے لیکن جس نے یہاں نہیں آئے رہا اس کے لیے ویڈیو بھی بہت زیادہ چیز ہے اصل مقصد تو علم دین حاصل کرتا ہے اس لیے عورتوں کا ہم یہ کام چلا نہیں سکتے فیزیکل والا باقی ہے کہ انٹلیکچل دعوت تو چل رہی ہے یہاں سے جو لوگ سیکھ کے جاتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے لوگ اسی سے جمعہ کے خدبے تیار کرتے ہیں اور عورتیں بھی اور یہ میں اکثر لوگ گلہ بھی کرتے ہیں آپ بھائیوں کا شکریہ دا کرتے ہیں ان بہنوں کا نہیں کرتے ہیں جو دعوت کا کام کر رہی ہیں تو میں آج یہ نہیں قرآن پاک میں بھی چونکہ ڈومینٹ مردوں کے اسی ہی کے استعمال ہوئے ہیں اور یہ گلہ شکبات نبی علیہ السلام سے بھی کیا گیا پھر آیات نازل ہوگی ان المسلمین والمسلمات ٹھیک ہے والقہنیتین والقہنیتات اور اس لیے سے اللہ تعالی نے جو ہے وہ عورتوں اور مردوں کو لکھ سے یعنی ذکر کیا تو ظاہر ہے کہ ہم تو ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا جس حلالے سے بھی کنٹریبیشن کر رہا ہے اور وہ مجھے پتا لگنا ضروری نہیں ہے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو عجر دے گا حسن بصری کا کول ایک بڑا بردست ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جس نہ تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو بڑا انٹلیکچل جملہ ہے وہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جس نہ تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو کہ وہ کہتے تھے ماری نیکی کسی کو پتا چل گئی تو کہ یہ نہ وہ آخرت کے عجر سے محروم ہو جائے ایک فٹیق بھی کاٹ لی تحجد پڑھنے کی یا قرآن شریف پڑھنے کی یا دین کے لیے تکلیف اٹھا بھی لی دعوت و تبلیغ کرنے کے کہیں سے ڈانٹ پڑ گئی مار کھا لی تکلیف تو کاٹی اب جو اس کا عجر ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیا لوگوں کو بتاو تاکے اس لیے درنا چاہیے اس لیے مجھ سے جب کوئی پرسنل میری لائف ڈسکس کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں نا پرسنل ماہ بھی نہیں ڈسکس کرنا دین ڈسکس کریں پرسنل میرا ایک اللہ کے ساتھ لیشنشپ ہے آپ کا اپنا ہے وہ کسی کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے دین کے رشتے سے آپ آکے ملیں یہ سارے معاملات انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بسکس کریں گے ذاتیات ہم نے آج تک کسی دن پوچھا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں کتنے بچے ہیں کیا کرتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ لوگ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں میری اتنی فیکٹ ہی ہیں میں یہ ہوں وہ ہوں ٹھیک ہے ہو گیا کارڈ بھی دیکھے جاتے ہیں میں کہتا ہوں وہ عدر اسمان بھائی کو پکڑا دے وہ پیچھے ہی رکھ جاتے ہیں بینیازی بھی آنی چاہیے کہ آپ صرف خدا کے ساتھ آپ کا تعلق اور میں آپ کو اس کو دنیا بھی مثال دیتا ہوں میں اکثر بریانی کی مثال دیتا ہوں اب کبھی کبھر جب سے شداد بھائی کی نیاری کھائی ہے تو نیاری کی مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ مجھے اگر بریانی یا نیاری بڑی پسند ہونا اور مجھے بھوک بھی لگی بھی ہو اور وہ گرم بھی سامنے ہو ساتھ گرمہ گرم نام بھی رکھے میں ہو اور اس کی خوشبو دل لبھا بھی رہی ہو اور اچانک ایک بندہ میرے کان میں آ کے کہہ دے کہ اس کے اندر زیر ڈالاو ہے تو کیا میری بھوک اسی وقت مرنی جائے گی سر بھوک ایسی بڑھے گی کہ آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا جس طریقے سے آپ جب بڑا تیزی سے پشاب آیا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ بڑی مشکل سے باشروم تک پہنچیں گے جیسے ہی آپ باشروم کے باہر پہنچتے ہیں اور وہ اندر سے بند ہوتا ہے تو بھی شاب روک جاتا ہے خود بخودی کیوں ساری اللہ نے رکھا ہے سسٹم یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ سگنل آتے ہیں کیونکہ آپ پھر ایک اور سٹیٹ آف مائنڈ میں اگر نہ رکھے تو مزیوت کھڑی ہو جائے اس طریقے سے جب آپ کو سخت بھوک لگی بھی اور آپ کو کوئی زہر بتاتے سر آپ دو دن کے بھوکے بھی ہونا آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ کو مرمان لگا سی ہوئی کیونکہ آپ کی نظر اس کی برائی کی طرف چلی جاتی ہے تو آپ کو چیزیں اٹریکٹ نہیں کر دیں اسی طریقے سے اللہ کے فضل سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو جنت کی اور ان عبدی نعمتوں کی امیدیں لگائے بیٹھے میں اس کے پیغمبر کے سچے بادوں کی بنیاد کے اوپر اور اس کی کتاب میں یقین کریں یہ جب آپ ہمیں ان چیزوں پر اٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں میں زیادہ دلاؤا نظر آتا ہے ہمیں وہ چیزیں اٹریکٹ ہی نہیں کرتی ہیں نہ کوئی فورنٹور اٹریکٹ کرتا ہے نہ کوئی مال اٹریکٹ کرتا ہے نہ کوئی فیم اٹریکٹ کرتا ہے نہ کوئی کسی کا پروٹوکول اٹریکٹ کرتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آخرت دعاوپے نہ لگ جائیں تو چاہے بریانی پسند ہے لیکن جب اس کے ذیر کی طرف نظر جاتی ہے تو اس کی ساری جو اٹریکشن ہے وہ کافور ہو جاتی ہے یہ آپ کی جب سیچویشن ہوگی نا سر کمیٹمنٹ کے لیول ہوگا پھر آپ کی دعوت حق کو کوئی بندہ نہیں دبا سکتا اگر کیا آپ دیکھیں یعنی ایک سمجھ لیں کہ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ یہ سارے علماء کٹھے ہوکے یہاں پر درنا دے دیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے دے بھی دیں ہم تو اس کی ویڈیو بھی بنا کر نیٹ پیٹ آ دیں کہ دیکھ لو جناب کہ ان کے پاس علمی درائی اس ساتھ تک ختم ہو گئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نہ بولیں پچھ کھو دڑا آگے جائیں اپنی واری لائے بیٹھے نے ساڑھی واری آئیے تو پیچھ ہی کھو دیتی ہے تو حمالی تو وہ بھی وین من سیچویشن ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سچائی کی بات کریں کوئی نقصان نہیں کریں دوزار نو دس کی بات ہے جب نیا نیا ہمارا یہ دعوت کا معاملہ شروع ہوا تو یہاں پہ بریلی منطبہ فکر والوں نے ایک بہت بڑا استحار چھاپا نا بڑے سے سائز کا ہوئی کس کے پر لکھا ہے جینئر محمد علی مرزا کے نام کھلا خط اور نیشے انہوں نے نہ لکھا واہ جناب کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس گستاف کو پوچھے جا کے یہ اپنے ناپاک پمفلٹ اندہ دن پیروی کا انجام جس کا آج کل موڈر نام ہے المہندس علی المفندین تو وہ اس کے صفحہ نمبر تین کے جو ہے وہ ستر نمبر دس کے اوپر فلاں بزرگ کے بارے میں لکھتا ہے کیا لکھتا ہے یہ نہیں لکھا واہ وہ یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نام کا کلمہ پڑھا ہے اگر ہی وہ لکھ دیں تو ان کی پبلک ہے کہ یار صحیح تو لکھ رہا ہے کہ غلط لکھا واہ اس طرح کر کے انہوں نے بڑا ایک سمجھلے ایمبیگویس مبہم سا پمفلٹ لکھا اس وقت تک ہم ہم یہ المہندس علی المفندین والا پمفلٹ جو ہے نا مارا وہ لگا کے چلے گئے پورے شہر میں لگایا انہوں نے ظاہر اس کی ایسے میرے لیے بھی ایک لائف تھریکٹ تو بن گئی ہماری اکیڈمی کے دروازے پہ لگا گئے گئے میں نے عثمان بھائی سے کہا کہ اس کو اتارنا نہیں ہاں سر اتنا حصلہ ہے کسی میں کہ دوبندیوں کے مدرسے کے باہر کوئی سامول اور مین کی فوٹوکاپیاں کرا کے لگا جائے یا بریلویوں کے مدرسے کے باہر المحنت اللہ المفنت کی فوٹوکاپیاں کروا کے لگا جائے اتنا حصلہ ہے کسی میں ان میں حصلہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کانکہ پہ غلطی کی ہوئی ہے ہمیں پتا ہے کہ ٹھیک ہے لگاؤ چار پانچ مہینے وہ لگا رہا حتیٰ کہ جب برسات کی بارشیں ہوئیں وہ خود بخود ہی اترا تو اترا ہم نے نہیں اس کو اتارا ہماری مفت کی پبلیسٹی تھی آپ دے سکتے ہیں کہ مدرسہ جو بند کا اور باہر وہ بریلویوں نے جو پمفلٹ ان کے خلاف لکھے ہیں وہ بار لگا واو یہ تو دوسرے کے جلسہ کے اشتہار بھی پڑھوا دیتے ہیں میں نے کہا یہ بڑا فائدہ ہے اس کا جب یہ پڑھیں گے ایک تو ہمارا گوڈ جیسٹر جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ کو اختلاف رائے کا اس ساتھ تک آکے ہے کہ آپ یہاں پہ ہم نے یہاں تک علاو کیا ہے کہ آپ ہمارے خلاف پمفلٹ بانٹ سکتے ہیں آکے ہیں سر لوگ بانٹتے رہے ہیں ہمارا درس ختم ہوتا تھا نیچے لوگ پفلے لے کے کھڑے ہوتے تھے تو میں نے کہا تھا بانٹیں تو سر ہمیں کسی چیز کا خطر ہے کیا بانٹیں گے ہمارے خلاف کون سی چیز ہے جس کو بانٹیں گے ہم تو کتاب و سنت پیش کر رہے ہیں تو وہ بانٹتے تھے کہ اس نے فلاں بزرگی گستاکی کی پھر وہ جب وہ بانٹتے تھے تو وہ آکے پوچھتے تھے علی بھئی کون سی گستاکی کی تو ہم کہتے تھے یہ پڑھ لیں آپ گستاکی نہیں کیا ہم نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا امت کے ساتھ تو وہ انہی کے خلاف ہو جاتے تھے پھر الٹی میٹلی انہوں نے یہ آل سوچا کہ ادھر جانے ہی چھوڑ دو وہ کراچی کے اپنا یہ جو ایک پنڈی کے مفتی صاحب ہیں مناظر والی سرکار وہ جیلم آئے انہوں نے تقریر کی بقیدہ اور اس میں انہوں نے کہا اے کھوتے ہو اپنی پبلیک کو اور کھوتے ہو تو سی جان دے کیوں ہوتے گول گدہ کہا کے اپنی پبلیک کو تو انہوں کی نے کیا ہوتے جایا کرو تو اسی جان دے ہو تائم سے تو اسی گمراہ ہوتے ہو ہم نے کبھی کسی کو کہا کہ کھوتے ہو تھے کچھ جان دے ہو اسی تکے مار مار کے پہنے ہیں جاؤ مفتی ہیں کول تاکہ تو انہوں پتہ لگے انہوں نے پلے کوئی شائع نہیں جائے آج دیکھ رہے نا یہ ایم ہی پریشان ہے علماء جو کلپ بنا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو واقعہ سناتے ہیں ایک بندہ ملا اور اس نے یہ کہا تو یہ ہو گیا یہ وہ ایک بندہ ہی ملا ہوتا ہے اور آزاروں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں جڑے رلے ہوں دینے نہ نو وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنی میند کر کے ہم نے ان کو اپنی طرف لائے تھا یہ ادھر چلے کے بھئی وہ اللہ کے بندے ہیں ادھر نہیں چلا وہ ادھر آ کے جھوم کے کہہ رہے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی وہ دل بھی جلتا ان کا دل بھی جلتا ہے دل جلتا ہے ظاہر ہے تو وہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھ گا یہاں پہ فرق ابھی بھی کسی کو اگر ہے نا تو آگے لگا لے تو وہ خود بخود ہمیں تو فائدہ ہوگا آپ لگائیں آ کے لوگ جتنے پڑھیں گے ہمیں تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا اس وقت اب ادھر انہوں نے مشہور کیا رہی صحیح قصر جب یوٹیوب کے پر انہوں نے نکالی تو نبیل اسلام نے کہ جی کلمہ پڑھ لو کمیاب ہو جاؤ کہ ڈبل اجر ملے گا حضرت عیسیٰ کو ماننے کا بھی مجھے ماننے کا تو جب وہ خط ہے اس نے سارے لوگوں نے مشرہ کے اس نے کہا یہ خط کوئی عام خط نہیں ہے اور وہ ابو صفیان کو بلایا پوری گفتگو صحیح بخاری میں آتی ہے ابو صفیان کے کان میں اس نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ ایسا ہی ہے نا تو آن قریب جدر میں کھڑا ہوں نا اس کی حکومت ہوگی اور وہ دیکھ لیں یرموک میں ہو گیا نا تو جب جگہ یرموک کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو بیجا پیچھے سے خالد بن ولید تو پہلے کے آئے ہوئے تھے اور جب آگے کہ یعنی اس وقت وہ ہمس میں تھا نا شام کے شہر میں ہمس میں وہ عمر سیریز میں سب سب کچھ فلم آیا دیکھیں مولویوں کو چھوڑیں ان کو کون پوچھتا ہے تو وہاں پہ اس کو جب بتایا کہ فوجیں آئی ہیں تو وہ فوج تو نارمل جنگ لے رہی تھی کہ آپ تو سوپر پاور ہیں مارا کیا مقابلہ ہے اور انہوں نے کہا یہ عرب کے بدویں آئیں گے لوٹ مار کر کے واپس سلے جائیں گے اس نے کہا نا اے ہو نہیں رہے انہیں یہ لوٹ مار کرنے والے بدو نہیں ہیں یہ بیجے گئے ہیں حتیٰ کہ کیسر روم نے جو صدیوں سے اپنی وہ شام کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ شام چھوڑ کے چلا گیا اور قسطنطینیہ کے اندر اس نے وہ شفٹ کر لی اپنے آپ کو وہ تو پھر سلطان محمد فاطح نے فتح کیا پھر وہ سلطہ عثمانیہ بنی لیکن جزیہ دینے پر مادہ ہو گئے تو ان کو نظر آ گیا تھا یہ دعوت اب وہ علی دعوت نہیں ہے اس طرح ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ علی دعوت نہیں ہے جیسے کوئی بندہ ایک کلیفٹڑ آ جاتا ہے کسی کے خلاف ہم تو کسی کلیف چڑھائی نہیں رہتے یہ تو خود اپنے آپ کلیف کر لیتے ہیں آج تک آپ نے دیکھا ہے میں نے کسی کے خلاف کلیف چڑھایا ہو نہیں میں تو کہتا ہوں یہ المحنت میں انہوں نے لکھا ہے اور قرآن میں یہ لکھا ہے فیصلہ آپ کریں خلاف تو ہوتا ہے خام کا کسی نو اسی جنہا اُدھا پوست مارٹم کرنا شروع کر دی کتابوں سنت سامنے رکھتے ہیں یہ اندر دن پیروی کے انجام میں بھی آپ دیکھیں ساروں کے نام اترام کے ساتھ لکھے ہیں بارتیں لکھی ہیں قرآن کی آیات احادیث لکھی ہیں اور اینڈ پہ لکھا ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں تو یہ میں اپنے میں ان علماء کا شکر گزار ہوں جو میرے بے وکوف دشمن ثابت ہوئے ہیں میرے اکل مند دوستوں نے مجھے اتنا نفع نہیں پوچھانا تھا جتنے میرے بے وکوف دوستوں نے بے وکوف دشمنوں نے پڑھٹ ہو جائے بے وکوف دوست تو ادھر ہے کوئی نہیں علاقے فضل سے اس کی وجہ ہے کہ ادھر جو بھی آتا ہے وہ علمی کتابی ہوتا ہے وہ میرے ہی گاٹے فیٹ ہونتا ہے اگر میں کوئی گال کرتا ہے تو منہوں نے کہنا اے کتے لکھیے جی اے دس ہو جی اے ہی لوگ جدو اتھے سر سان ہی سی نکلنا کسی مولوی آگے انہوں نے کہنا انہوں نے کہنا یہ کتے لکھی ہے اے تھے ایسی اے گل کتے لکھی ہے ٹھیک ہے نا تو میں تو اندرس ہے ان ریڈیاں آلے درزی ٹھیک ہے جی روٹیاں لانے آلے پڑھے لکھے پیکو کرنے آلے پیکو لنے کیا بات ہے جی اوہ جناب مجھے تھا بیبی پیکو کرنے ہیں ٹھیک ہے نا علماء تھا تو سر یہ ان لوگوں نے دن نہیں دیکھا تھا کہ پبلک ان کو پوچھے گی اے مصنف ابن ابھی شہبہ چی پورا چپٹر ہے جی آج چھوڑ کے نماز پڑھنے کا بیان آلے تے اگلا آ رہے ہیں چپٹر اس دبا سی کلپ چڑھا رہے ہیں اے تے جرابہ دے مسے نو رو رہے سننا تے خالی پیارتے بھی مسا ہو جانتا ہے میں تے اور روایتہ بھی چڑھاتی ہیں یعنی یہ بقیدہ ابن ابھی شہبہ کا چپٹر ہے کہ وہ جو تابعین جو پاؤں پے مسے کے قائل تھے بغیر جرابوں کے بھی ان تو انہوں نے کہیں گے سر مربانی کرو خالی نہ کرو جراب پاغی کر لو اے بھی ہو جانتا ہے اے بھی سامتا ہے ٹھیک ہے نا تو اٹ ڈی سٹ پہ یہ ہے تو انہوں کے ان کے یہاں رہے تو پھر بھی ٹھیک ہے